تو آج میں آپ کو کرسپی چلی پٹیٹو بنانے کا ایک دم نئے اور پرفیکٹ تریقہ بتانے والا ہوں سکھنے کے لئے آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے اس کے بعد آپ اس طریقے کا کرسپی چلی پٹیٹو بنا پائیں گے تو چلیے فرنس جلدی سے ریسپی کو شروع کرتے ہیں کرسپی چلی پٹیٹو بنانے کے لئے سب سے پہلے ہمیں آلو چھے ہوں گے چار یہاں پہ میں نے آلو لیا ہے آلو کو میں نے پیل نہیں کیا ہے سب سے پہلے ان کی کٹنگ کریں گے کٹنگ کیسے کرنی ہے فرنس پرائز کی سائز میں ان کی کٹنگ کرنی ہے دکھاتا ہوں میں آپ کو کیسے کرنی ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ میں نے ایک آلو لیا ہے سب سے پہلے اس کی کٹنگ کریں گے کٹنگ کیسے کرنی ہے سائڈوں سے ہم نے تھوڑا موٹا موٹا کرنا ہے فرنس پرائز کی سائز میں اس کی کٹنگ کرنی ہے تو اس طرح سے سائڈوں سے ہم نے آلو کا موٹا موٹا شلکہ نکال لیں موٹا موٹا کیوں نکال لیں جب ہم فرنچ فرائز کی کٹنگ کریں تو ایک سائز ہو پائے تو اس طرح سے ہم نے تھوڑا موٹا موٹا نکال لیں تو آپ نے بھی اس طرح سے سارے کے سارے آلو کے سائڈوں سے شلکے نکال دینا ہے اس کے بعد فرنچ فرائز کی سائز میں کٹنگ کریں گے سب سے پہلے آلو کے سلائس نکال لیں ہم نے اس طرح سے تو دیکھ سکتے ہیں آپ سلائس نکال دیا اس کے بعد ایک سائز ان کی کٹنگ کرنی ہے دیکھ سکتے ہیں آپ اتنے اتنے آلو ہم نے کٹنے ہیں فرنچ فرائز کی شیف میں ایک آلو کی کٹنگ اور کر کے دکھاتا ہوں میں اس طرح سے سلائس نکال لیں آپ نے بھی سلائس نکال دیا اس کے بعد ان کی کٹنگ کریں گے ایک سائز کٹنگ کرنی ہے ان کی تو دیکھ سکتے ہیں آپ ایک سائز میں نے آلو کی کٹنگ کر دی فرنچ فرائز کی شیف میں آپ نے اس طریقے سے کٹنگ کر لینے ہے اس کے بعد ان کو میرنیڈ کریں گے علو میرنیڈ کرنے کے لئے بول میں ڈال دیا سب سے پہلے تھوڑا سا نمک ایڈ کریں گے تھوڑی سی چلی پیسٹ ایڈ کریں گے چلی پیسٹ نہیں آپ ریڈ سی جلی ساز کا یوز کر سکتے ہیں اس کی جگہ اس کے ساتھ ہی ایک چمچ کارنفلور ایڈ کریں گے کارنفلور ڈالنے کے بعد علووں کے ساتھ اچھی طرح سے مکس کر لینے کارنفلور ڈال دیا کارنفلور کے ساتھ علو اچھی طرح سے مکس کر دیا اس کے ساتھ ہی ہم نے میدہ بھی ایڈ کرنے ایک بڑا چمچ اس کے ساتھ ہی میدے کو بھی ہم نے اچھی طرح سے مکس کر لینے علووں کے ساتھ اب جو میدہ کیوں ڈالا علو گلے ہوتے ہیں تو ان کو ڈرائی کرنے میں ہیلپ کرتا ہے میدہ تو اچھی طرح سے میدہ بھی مکس کر لینے علووں کے ساتھ تھوڑی سی کارن فلور کی ڈسٹنگ کر لینے ہیں اس کے ساتھ ہی ہم نے ان کو فرائی کر لینے ہیں ساتھ ساتھ میں زیادہ دیر نہیں رکھنا ہے ان کو ساتھ ساتھ میں فرائی کر لیتے ہیں تیل گرم کرنے کے لیے رکھا تھا تیل اچھی طرح سے گرم ہو گیا اس کے بعد ہم نے آلو فرائی کرنے کے لیے ڈال دینے ہیں جو فرنچ فرائز کی شیف میں کارکے رکھے تھے اور آلو فرائی کرنے کے لیے تیل کا ٹیمپریچر ہم نے میڈیوم ٹو ہائی رکھنا ہے اور آئی فلیم میں آلو کو فرائی کریں گے اور اس طرح سے سارے کے سارے آلو فرائی کرنے کے لیے تیل میں ڈال دینے ہیں آلو فرائی کرنے کے لیے تیل میں ڈال دینے ہیں اس کے بعد ایک دو بار پلٹے سے ان کو ہلا لینا ہے کیونکہ چپکنے نیچے ہی آب بس میں آلو تو آپ نے بھی اس طرح سے آلو کو پلٹے سے ہلا لینا ہے انہاں علوموں کو فرائی کرنے میں ٹائم کتنا لگے گا صرف اور صرف پانچ منٹ لگیں گے پانچ منٹ تک ہم ان کو فرائی ہونے دینا آرام سے علوموں کو فرائی کرتے ہو لگ بک چار منٹ ہو گئے تھے اس کے بعد ہم نے ان کو نکال دینا ہے ہافڈن کر کے رکھنا ہے تھوڑی سی ان کو ریش دینی ہے اس کے بعد ان کو فل فرائی کریں گے علوموں کو ہافڈن کر کے رکھا تھا لگ بک دین میٹ کی ریش دیتی اس کے بعد ہم نے ان کو فل فرائی کر لینا ہے علو کو ہم ہافڈن کر کے کیوں رکھتے ہیں جب دوسری باری فرائی کرتے ہیں اچھی طرح سے کرسپی ہو جاتے ہیں اس کے بعد ہم نے ان کو نکال دینا ہے کرسپی ہو گئے ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ تو دیکھ سکتے ہیں آپ علو اچھی طرح سے کرسپی ہو گئے ہیں اگر آپ چاہو ان کو تو آپ ایسے بھی کھا سکتے ہیں بات میں ان کی ساس بنانا سیکھاؤں گا آپ کو جس کڑائی میں علو فرائی کی ہے پھر سے وہ اکڑائی رکھی ہے تھوڑا سا تیل ایڈ کریں گے تیل کو تھوڑا سا گرم کر لینا ہے لسون ایڈ کریں گے بلکل چوف کر کے اس کے ساتھ ہی تھوڑا سا چوف ادرک بھی ایڈ کریں گے تو لگ وقت دو دو چمچ ادرک لسون کے ڈال دیا اس کے بعد ایک پیاج لیا تھا پیاج کو بھی میں نے چوف کیا وہ بھی ایڈ کر دیں گے اس کے ساتھ ہی دو ہری مچی لیتھی چوف کر کے وہ بھی ایڈ کریں گے اس کے ساتھ ہی ایک پیاج اور لیا تھا اس طرح سے اس کی کٹنگ کرنی ہے وہ بھی ڈال دینا ہے اور ایک چھوٹی سی شیولہ مچی لیتھی وہ بھی ایڈ کریں گے اب ہم نے ان کو ایک ہی ساتھ پکا لینا ہے کتنی دیر پکانا ہے کم سے کم ایک منٹ تک پکا لیتے ہیں پس ہم نے ان کو اتنا ہی پکانا ہے زیادہ گلانا نہیں ہے کیونکہ شیولہ مچی اور پیاج کے اندر کرنچ بنا رہنا چاہیے اس کے ساتھ ہی پانی بھی ایڈ کریں گے تھوڑا سا پانی ڈال دیا سوادہ نسار نمک ایڈ کریں گے اس کے ساتھ ہی تھوڑے سے کٹے وے کالے مرچ بھی ایڈ کریں گے تھوڑی سی ڈارک سویا ساس ایڈ کریں گے تھوڑی سی ٹوماتو ساس بھی ڈالیں گے ایک چمچ گرین چلی ساس بھی ایڈ کریں گے تھوڑی سی چلی پیسٹ بھی ایڈ کریں گے چلی پیسٹ کو بھی اشی طرح سے مکس کر لیتے ہیں ساس کو تھک کرنے کے لئے ہمیں نے ایک بول لیا ہے تھوڑا سا اس میں کارنفلور ایڈ کریں گے کارنفلور ڈال دیا اس کے ساتھ ہم نے تھوڑا سا پانی ڈالنا ہے اس میں پانی ڈالنے کے بعد کارنفلور کو پانی کے ساتھ اشی طرح سے مکس کر لینا ہے اس طرح سے ہم نے اس کا بیٹر بنانا ہے کرسپی چلی پٹیٹو بنانے کے لئے ہماری ساس بن کے تیار ہو چکے یہ بٹو جو ٹھیک نہیں ہے ٹھیک کرنے کے لئے ہم نے اس میں کارن heels ڈال دینا ایک چمچ کارنkeln faitält دالنے کے بعد ساس کے ساتھ اشید طرح سے مکس کر لینا ہے کارن One 확진 اس کے بعد جو پوٹیٹو فوس فرائی کر کے رکھے تھے ہم نے اسے مروح میں ڈال دینے ہیں پوٹیٹو جو فرائی کر کے رکھے تھے ساوس میں ڈال دیئے ہیں اس کے بعد ان کو اسی طرح سے مکس کر لینا ہے آپس میں تو دیکھ سکتے ہیں پوٹیٹو میں نے سے کے ساتھ اچھی طرح سے مکس کر لی ہیں اور لاشٹ میں ہم نے ان کے اوپر تھوڑا سا پیاج اور تھوڑے سے ادرکل شیئر کرنے اگر آپ کو میرا ویڈیو اشہ لگو گا چینل کو سبسکرائب کریں لائک شیئر کمینٹ اوکے فرینڈز تینکیو